یہ بالنگ فیس کو ہم اوپن کرتے ہیں کیسے ٹھیک کریں گے اس کو اوپر رکھنے کی بجائے اس فیس کو اوپن کرنے کی بجائے اس کا فیس ہم نیچے کی طرف رکھیں گے ان کا جو باڈی ہے وہ پیچھے کی طرف گرتی ہے آپ نے کرنا گیا آپ کے ساتھ کی پارٹنر ہے تو ٹھیک ورنہ آپ اکیلے بھی اس کو کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے راناندیم آپ کو اوپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے لیگل بالنگ ایکشن کیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو اسی پر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں اگر آپ اپنے بالنگ ایکشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے اس کا کیا ریزن ہے کہ آپ تھرو بال کرتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ جس کو لے کے آپ کے ایکشن کو ان لگل قرار دیا جاتا ہے وہ کیا وجہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے بالنگ ایکشن کو یا ہماری بال کو ان لگل کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بولر آپ کے گلی محلے میں کھیلتے ہیں یا آپ کے آس پاس کھیلتے ہیں انہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی ہوتی ان کے جو عام کی روٹیشن ہے وہ جب عام روٹیٹ کرتے ہیں جو بال ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کو اکثر تھرو بولری یہ کہا جاتا ہے ان کو بال کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا cabeça بال کو روٹیش کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا بال عام کو روٹیٹ کرنے کا ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا اس وید سے جیسے چاہتے ہیں وہ بال کو روٹیش کر دیتے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا اس میں جو سب سے مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عام کو صحیح طرح روٹیٹ نہ کرنا اپنے ایکشن کو صحیح طرح کمپلیٹ نہ کرنا یہی ریزن بنتا ہے کہ ہمارے بال کو لوگ تھرو بال کہتے ہیں ان لیگل بالنگ ایکشن کہتے ہیں دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے آپ کے باڈی کا صحیح طرح کارڈینیٹ نہ ہونا آپ کے عام کی مومنٹ صحیح نہ ہونا آپ کے عام کے آپس میں کمبینیشن نہ ہونا آپ کے عام کے صحیح طرح مومنٹ نہ ہونا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بگنر ہوتے ہیں جو نئی نئی کرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ان کا جو بالنگ ایکشن ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا وہ ان کے جو عامز ہیں ان کی روٹیشن صحیح نہیں ہوتی ان کا جو باڈی بیلنس ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ان کا سرکل بالنگ کا وہ صحیح طرح کمپلیٹ نہیں ہوتا ان کا یا تو جو بالنگ عام ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے یا یہ جو نون بالنگ عام ہے یہ بہت تیزی سے نیچے آتا ہے اس کا آپس میں صحیح طرح کمپلیٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اپنے ایکشن کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے بلد بازی میں وہ اپنا بال کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا جو عام ہے وہ بینڈ ہوتا ہے اور وہ لیگل بال نہیں پھینگ سکتے لیگل ڈیلیوری نہیں کر سکتے تیسری جو اس کی مین وجہ ہے وہ ہے آپ کے جو عام ہے آپ کا جو عام ہے اس کے فیس کا اوپن ہونا یہ بالنگ فیس کو ہم اوپن کرتے ہیں اکثر ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالر یہاں سے اپنے ہاتھ کو اپنے بالنگ فیس کو اوپر رکھتے ہیں اور جیسے ہی یہ بالر آستہ آستہ اپنے بال کو اپنے بالنگ عام کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو ایکسٹین�n کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ بینڈ ہوتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں جب بال کو ڈلیور کرتے ہیں تو یہ ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے یہ بالنگ آم اس کا سیدھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بالنگ ایکشن مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ illegal بالنگ ڈلیوری مانی جاتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اس کو اوپر رکھنے کی بجائے اس فیس کو اوپن کرنے کی بجائے اس کا فیس ہم نیچے کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم آستا آستا اپنے بالنگ فیس بالنگ آم کو اوپر کی طرف لے کریں گے تو اوپر سے ہی آستا آستا ایسے اس کو ہم سیدھا کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا جو آم ہے یہ بینڈ نہیں ہوگا یہاں سے جب ہم آگے آگے کو ڈیلیور کریں گے یہ کبھی بینڈ نہیں ہوگا دوسرے ایگل سے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم اپنا ایکشن لیں گے یہ میں نے اپنا ایکشن لیا یہ دیکھیں میرا بالنگ فیس کی طرف گھوڑ سے دیکھئے گا میں اپنے آم کو روٹیٹ کروں گا ایسے یہ میرا بالنگ جو فیس ہے یہ نیچے کی طرف موو کرے گا یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف موو کرے گا اور یہ یہاں سے روٹیٹ ہوتا ہوتا یہ بالکل میرا آم سیدھا ہے اس کو جب ہم اوپر کی طرف لے کریں گے تو یہ بالکل بھی بینڈ نہیں ہوگا اب اس کو ہم آستہ آستہ آگے کی طرف جب لے کریں گے تو یہ میرا جو آم ہے یہ بالنگ فیس ہے اس کا جو رخ ہے یہ بیٹس مین کی طرف جائے گا اور یہ آستہ آستہ دیکھیں یہ بالکل بیٹس مین کی طرف ہو گیا اس میں میرا یہ آم بالکل بھی بینڈ نہیں ہوا تو یہ جو میری بال ہے یہ لیگل ڈیلیوری کلائے گی آپ نے اسی طرح اپنے آم کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جب تک ہماری باڈی کی لینمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے آمز کی روٹیشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنی باڈی کی لینمنٹ کو ٹھیک کرنا جتنا ہم اپنے آپ کو ایک لین میں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہم اس لین میں لے کے جائیں گے اپنے آپ کو اتنا ہی ہمارا جو آم ہے بالنگ آم ہے اور نون بالنگ آم ہے اتنا ہی اچھا آپ پس میں کمبینیشن ہوگا اتنی اچھی روٹیشن ہوگی اور اتنی اچھی ہم بال کر سکیں گے اتنی یہ دیکھیں جتنا ہی ہمارا اچھا یہ ہوگا اتنی اچھی ہم بال کر سکیں گے اور اتنی ہی تیزی سے بال کر سکیں گے تو ہمارے جو آم ہے جو ہمارا بالنگ ایکشن ہے وہ کبھی مشکوک نہیں ہوگا لیگل ہوگا اکثر جو بالر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو باڈی ہے وہ پیچھے کی طرف گرتی ہے ایسے ٹیڑی گرتی ہے پیچھے کی طرف اور پھر وہ لاک کر کے اپنے آپ کو آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو یہ جو آم ہے بالنگ آم یہ ہمیشہ ان کا اس طرح ٹیڑا ہی ہوتا ہے تو یہاں سے آکے وہ جو بال کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ان کا جو آم ہے وہ ففٹین ڈگری سے زیادہ ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے تو جس سے وہ بالنگ ایکشن ان کا مشکوک ہو جاتا ہے وہ لیگل بالنگ ایکشن کہلاتا ہے آپ نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اپنی باڈی کو جترہ ہم سیدھا رکھیں گے اتنی ہی ہماری بال بھی اچھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ایکسسائز بھی سکرین پر چل رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے کرنا کیسے ہیں جو فرسٹ ہم ایکسسائز کر رہے ہیں آپ نے کرنا گیا آپ کے ساتھ کئی پارٹنر ہے تو ٹھیک ورنہ آپ اکیلے بھی اس کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو جو یہ تھیرہ بینڈ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا نیچے کی طرف لگانا ہے کسی جگہ پہ بھی لگا دیں جہاں پہ یہ ویڈ برداشت کر سکے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اسی طرح اس کو اپنے ہاتھ میں تھیرہ بینڈ کو باندھ لینا ہے آپ نے بال پکڑ لینا ہے جیسے آپ بال کرتے ہیں ایسی آپ گریپ کر کے بال کو پکڑیں گے اور اس کو نیچے سے لائیں گے اس طرح اوپر کی طرف اور یہاں آکے آپ نے یہاں آکے آپ نے روک دینا ہے آپ نے یہ والی ڈرل ہے یہ کم از کم آپ نے منیمم بھی ہونا تو آپ نے ہنڈرڈ بار یہ ریپیٹ لازمی کر دی ہیں نیکسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں آپ نے اب تھیرہ بینڈ نیچے سے اوپر کی طرح باندھنا ہے تھوڑا سا اور اپنے آپ کو اسی طرح اپنے تھیرہ بینڈ کو ہاتھ میں باندھ کے آپ نے اسی طرح اپنے پورا اپنے ایکشن کمپلیٹ کرنا ہے پورا سرکل کمپلیٹ کرنا ہے جیسے ہی لڑکا کر رہے ہیں آپ نے اسی طرح آگے کی طرف لے کے آنا ہے اس کو پھر آگے کی طرف ہم لے کے آئیں گے پھر آگے کی طرف لے کے آئیں گے اسی طرح آپ نے اس ڈرلز کو بھی ہنڈرڈ دفاع ریپیٹ کرنا ہے نیکسٹ جو ہے ڈرل وہ ایک ہیوی بول آپ نے لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس طرح یہ میں کر رہا ہوں آپ نے یہ پیچھے جا کے پورا ایکشن لے کے یہ پیچھے جا کے آپ نے یہاں سے بال کو چھوڑ دینا ہے آپ نے یہاں سے جا کے بال کو چھوڑ دینا ہے تیسری ڈرل آپ نے یہ کرنی ہے یہ بھی آپ نے ہنڈرڈ دفاع ریپیٹ کرنی ہے اور جیسے ہی ہم یہ ڈرل کو ریپیٹ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کچھ دنوں میں ہم اپنے آپ میں یہ ایمپروومنٹ دیکھیں گے کہ ہمارا جو بالنگ عام ہے وہ لیگل ہوتا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمیشہ خوش رہے خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں محنت ہم نے کرنی ہے صلح ہمارے اللہ نے دینا ہے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے دینا ہے تینکیو السلام علیکم